موسیقی 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 سر حقیقی آزادی مارچ ممکن عطور پہ ابھی تک ڈیٹ نہیں ہے آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیٹ دیں ہم لوگ بے چین ہیں آپ ڈیٹ دیں اور پھر دیکھیں دمان دم مسکل اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد بھی ڈیٹ تو یہ کچھ دن پہلے لینے کیلئے آئے تھے اور جب آزادی مارچ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی کہ آزادی مارچ کریں اور آزادی مارچ کرنے کے اوپر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمیں کوئی اختلافات ہوں یہ ہمیں کوئی ایشو ہو جمہوریت کا حصہ نے آپ تنقید کریں اور ایک داہرہ کار بناوا ہے ایک ایسو پیس بنی ہوئی ہے جب بھی آپ اتجاج کرتے ہیں کہیں پر آپ پروٹس ریکارڈ کرتے ہیں کہیں جروس نکالتے ہیں جلسہ کرتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرتے ہیں پچھلے اگریمنٹ کی بھی انہوں نے والیشن کی اور آپ نے دیکھا کہ ان کا اپنا جو ان کا وزیرہ داخلہ تھا صاحب کا وزیرہ داخلہ نے خود یہ آکے جو ہے وہ ایک اسپیچ میں کہا کہ یہ جو ہے وہ آزادی مارچ نہیں یہ خونی مارچ ہوگا تو صاحب کا وزیرہ داخلہ اس کے پاس اتنی انفرمیشن موجود تھی اتنا مواد کٹھا تھا ان کے پاس کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور جو سوشل میڈیا پر چیزیں چلیں کہ ڈنڈوں میں لوگوں نے دیکھا عوام نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ تارے لپیٹ کر رکھی گئیں جیسے ڈنڈوں کو تیل لے کے رکھا گیا تارے ساتھ میں جو ہے وہ مختلف قسم کی حاک نہیں یہ دنڈے تو تیل میں تو مولانا صاحب بھی بھگو رہے تھے جب آپ کے اتعادی ہیں اس وقت حکومت میں اور ممکنہ طور پر آپ لوگوں کی سپورٹ یوز جو مولانا صاحب نے لونگ مارچ تھا اور اس میں ان کے اپنی ذلی ونگ بھی تھی تب وہ خود کہتے تھے کہ ہم ڈنڈے لے کر آ رہے اور ڈنڈے ہم نے تیل میں بھگوئے ہیں تو آپ یہ بھی تو تسلیم کریں نا دیکھیں کہیں بھی مولانا صاحب نے یہ کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا نا ان کا کوئی ایسا آہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا ان کی پارٹی کا کوئی ایسا رنوما جس نے کہا ہو کہ خونی مارچ ہوگا اور صاحب کا وزیرہ داخلہ اگر یہ کہا ہے کہ خونی مارچ ہوگا تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو خون خرابی کی طرف یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹ پہلے بھی جو ہے وہ لینے کیلئے آئے تھے لیکن یہ ڈیٹ دے کے چلے گا بدقسمتی رہی کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی اگر لیڈر ہوتا ہے نا تو لیڈر ہمیشہ پیش پہ سب سے پہلے آگے ہوتا یہ پہلا لیڈر تھا پاکستان کے اندر جو حکومت سے ڈیٹ لینے کیلئے ایسے الیکشن کی اور چھے دن کا ٹائم دے کے چلا گیا کہ میں چھے دن بعد دوبارہ ہوں گا تو آئیں ہم نے ان کو ویلکل ویلکم کرنا ہے لیکن آپ ایک طریقے کا آ رہے جو ایگریمنٹ آپ نے سائن کرنا ہے جو مائدہ کرنا ہے اس کی آوائلیشن نہ کریں خدا نہ خاصتہ کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کو ہر طریقے سے ریلیف دینا حکومت کا کام ہوتا ہے عملہ کو جو نقصان پچھایا جاتا ہے لائن آرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنا یہ حکومت وف کی ذمہ داری ہوتی ہے اب بات یہ کہ سلام آباد کے اندر ماضی بھی اگر آپ اٹھائیں ایک سو چھبیس دن کے جو جلسے انہوں نے کی ایک سو چھبیس دن کا اس ملک کا جو ٹائم زیاد کیا آج یہ دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب خود اپنے مو سے بات ایک سیپ کر رہا ہے کہ مجھے ففٹی پرسنٹ بھی اختیارات مل جاتے تو ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ سیلیکٹڈ ہے یہ تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے جیسے آج ہی سسٹم بند کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے ان کو سیلیکٹڈ جو ہے وہ لے کر آئے آج اپنے مو سے ایک سیپ کر گئے اب دوبارہ ہی کس مو سے ہی دوبارہ آنا چاہے میں مغدون محسن آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے مغدون صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں محسن صاحب پہلے تو خوش آمدید آپ کو کہا پی ٹی آئی کی لوگوں ہیں اور آپ نے جی ڈی اے چھوڑ کر آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیا اور خان صاحب آپ کے گھر پر بھی تشریف لائے تو جی ڈی اے سے پی ٹی آئی میں آپ کا جانا اور سندھ کی قدابر شخصیات جا رہی ہے وقتن پا وقتن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح چوائس کی ہے دیکھیں ساجد صاحب پولیٹکس میں ایک ٹائننگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جیسے پنجاب کی عوام کے پاس جیسے خیبر پر سندھ کی عوام کے پاس ایک متبادل فیڈ فارمز ہے یا دو چوائسز ہیں اسی طرح سندھ کی عوام کو بھی ایک متبادل کی شدید ضرورت تھی اور نیشنل لیبل سے عوام کی خدمت کرنے کے لیے ایک نیشنل فیڈ فارم کی ضرورت تھی اس لیے ہم نے یہ تحریکت پر پر تک آزم سواتی صاحب آج گرفتار ہوئے اور خان صاحب نے ان پر الزام بھی لگایا حکومت پر کہ آپ لوگوں نے شہباز گل کے بعد ایک بزرگ سیاست دان کو بھی ننگا کر کے آپ لوگوں نے ان پر تشدد کر کے ان کو آگرفتار کیا ہے تو میمبر نیشنل اسیبلی تھے بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھی اچھی علامت نہیں ہے یہ اچھا کام نہیں کر رہی حکومت لیکن اشتیال انگیز تقاریر کے ان پر الزامات ہیں محسن صاحب پی ٹی آئے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اداروں پر گرج برس رہے ہیں دیکھیں ساجس صاحب پولٹیکل وکٹمائزیشن کو کبھی بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اگر کوئی پولٹیکلی کسی کو وکٹمائز کر رہا ہے تو ہم بس لفظوں میں مذہمت کرتے ہیں اور سیاست دانوں کو بھی اپنے بات چیز پر اپنے تقاریر پر نظر سانی کرنی چاہیے دیکھیں یہ ادارے ہمارے ملک کے ادارے ہیں ہمیں اپنی پارٹی پولیسی کو بھی dissent کرنا ہے لیکن ہمیں پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہم جب نیشنل لیڈرشپ کو چاہے آپ کی پارٹی پولیسی کچھ بھی ہو لیکن میں آج بھی کہوں گا کہ ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاغ کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک نیشنل ڈائیلاغ نہیں ہوگا تب تک ملک میں ایک سیاسی اسٹیبلیٹی نہیں ہے محسن صاحب ریلی اپریشیئٹ کہ آپ چونکہ آپ کا گھرانہ بھی پولٹیکلی ہے اور آپ منجوے پولٹیشنے خود بھی آپ ڈائیلاغ کی بات کریں اور واقعی یہ پوزیشن ملکی ایسی ہے لیکن آپ اپنے سر لیڈر کو کہیں نا خان صاحب کو وہ تو ابھی فوج کو گیدھڑ بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں چوکیدار جب چوکیداری کرنا چھوڑ دے گا تو گھر پہ تو چوری ہوگی تو اسٹارٹ تو وہاں سے کریں نا سر دیکھیں ساجل صاحب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی بانیاں ہو رہی ہیں یہ کس ملک آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب سے کرپشن کی کیسز نہیں تھے کیا جن جن لوگوں پر ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ نے حکومت چینج کی آئینی طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے اس بیس سب نہیں پڑتے لیکن اگر لیکن اس کے بعد آپ ترمیم کر کے لیڈ کو آپ نبزور کر دیں آپ کرپشن کی کیسز آپ دیلی ختم ہو جائیں تو یہ بھی تو ایک ملک میں ایک اکاؤنٹو بیٹی کی شدیت ضرورت ہے اور اس پہ بھی یہ ہے اگر یہ خان صاحب کا بیانیاں ٹھیک نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں جو بائی والے ہیں آٹھ نشستوں پر نو نشستوں پر جن میں آٹھ نشستوں پر بائی لیکن اس میں قومی جنگی کی خان صاحب لگ رہے ہیں ایسا یہ ان کو بھی بار بار ریکنے کوشش کی جاری ہیں آخر کچھ تو ہے جو عوام میں تحریک انصاف کی مقبولت بڑھتی جاری ہے اور باقی پارٹی انصاف سے راہ پر آ رہا رہ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ جن پڑھ ہے لیکن اس کے بعد یود میں میں کہتا ہوں نیشنل ڈائلوگ ہونا چاہ رہا ہیں پھر وہ کئی حلقوں سے کاغذات کی نامزدگی جمع کرویں گے لیٹ سپوز وہ جیت جاتے ہیں پھر بھی کیا وہ پھر سیٹ چھوڑ دیں گے اور رکھنی تو انہوں نے ایک ہی سیٹ ہے تو کس طرف آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کا جو ویجن ہے پالیسی آیا نہیں ہے کنفیوجن کا شکار ہے بالکل کنفیوجن کا شکار صرف ہمارا ویجن نہیں نہیں پوری پاکستان کی پالیٹکس کنفیوجن کے شکار میں جب تک ایک نیشنل ڈائلوگ نہیں ہوگا جب تک ایک پروپر استخابات کی ڈیٹنگ دیکھیں نو صحفائیں منظور کرنا یہ کیا تھا کہ مطلب آپ سٹیپ بائی سٹیپ صرف آپ کسی ایک پارٹی کو تنگ کریں اس کے جواب میں تحریک ان صاحب بن کو تنگ کریں کہ ہم آٹھ نو سی صاحب اکان صاحب جیت آئیں گے اور جیتنے کے بعد پھر آپ کو بائیلیکشن کروانی پڑے گی تو یہ ایک آئینی اور سیاسی بوران بڑھتا جائے گا ایسا ہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پروپر ڈائلوگ ہونا چاہیے آپ ٹھیک کہ چار مینے، تین مینے، پانچ مینے آپ الیکشن کی جیت سے آپ تو پہلے جس بات جس بیانی کی بات ہم اب کر رہے ہیں نواشید صاحب تین سال سے کہہ رہے ہیں فریش الیکشن تو یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں آپ جب کتیوزن کہا ہے جب ان کے پاس اختیار آراد ہے مکدوم محسن صاحب لاس آپ سے کوششن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ادار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور ان پر تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ لوگ سیلیکٹڈ ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کمرجاز باجوا صاحب اور تمام اداروں نے ان کو سپورٹ کیا نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ملکوں میں جا کر تعلقات بہتر بنوائے اور خان صاحب کی ہر محاصل پر ہیلپ کی کیونکہ وہ خان صاحب کی ہیلپ نہیں تھی وہ ملک کی ہیلپ تھی وہ وزیر آزم پاکستان کی ہیلپ تھی لیکن آج جب آپ حکومت سے چلے گئے تو آپ لوگوں کے ہی سب سے زیادہ شکویں ہیں اور یہی شکویں ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں نون لیگ بھی یہی کرتی تھی پیپلز پارٹی بھی یہ کرتی تھی ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ اب آپ پرفارمنس کی بات کریں آپ اداروں پر شکویں نہ کریں اب آپ خان صاحب یہ نہ کہیں کہ جی میرے پاس تو استیار آتی نہیں تھے میری تو چلتی نہیں تھی ایک تو سوال ہو گیا یہ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آزم سواتی سے لے کے شہباز گل پھر سندھ میں آپ جیسی قداور شخصیات بھی پی ٹی آئی میں آ گئی ہیں حلیم عادل شیخ کا بھی آپ کے سامنے ہے ان کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک ہوا آپ کی بھی باری تو نہیں آنی محسن صاحب دیکھیں ساجد صاحب میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو اگر کسی پہ غلط الگیشنز ہے وہ کرپٹ ہے کسی کرپشن میں ملاد سے اس کو سوال ہونی چاہیے چاہے وہ ہماری پارٹی سے کیوں نہ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی سے کیوں نہ ہو چاہے وہ نوازلی سے کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اگر پروپر ایک اکاؤنٹیبیلیٹی کا ایک احساس آف کا ستم ہونا چاہیے جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن دلے ہو جو پارٹی حکومت سے باہر ہوتی ہے وہ پارٹی کہتا ہے کہ فوراں انتخابات گرائے چاہے ہیں ڈاندری ہوگی ہمیں اس روایات کو میں اسی لیے عد کر رہا ہوں کہ اداروں کو انٹرونین کر کے کورٹس کو انٹرونین کر کے جب عدالتیں اس رات بارہ بجے کھلی تو عدالتوں کو اب بھی کھلنا چاہیے رات کو بارہ بجے جب کرپشن ہو رہی ہے آپ ساڑھے پرفومنس کی آپ بات کر رہے ہیں ساڑھے تین سال کی آپ پانس سال کے دور کی پرفومنس آپ دیکھیں ابھی یہ چھے میں نے کیسے پیٹرول ہائی پیٹرول جسے آپ تین ساڑھے تین سال میں بڑھا اس سے ڈبل ابھی اب بڑھ چکا ہے پیٹرول اس کے علاوہ آپ ڈالر کی صورتحال دیکھیں اساڑ دار ایک مفرور تھا جو کرپشن کے کیسز میں ملوث تھا اس کو بلا کر داریک سٹلمنٹ پر بنا دیا گیا تو یہ کافی ساری چیزیں جو لوگ ایکسیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے عوام اپنے رد عمل کا حضائرہ اتخابات کے ذریعے کر رہا ہے تو ہمیں یہ سب چیزوں سے نکلنا ہوگا جب تک ہم ایک نیشنل ڈائیلوگ کے طرف نہیں جائیں گے پروپر اتارے اپنے حد ودود میں رہ کر کام نہیں کریں گے پاکستان کی معیشت اگرید اگرید نہیں ہوگی اور نہ ہی بلک میں میرا دوسرا سوال بھی تھا کہ حلیم آدل کے بعد کیونکہ سندھ میں اپوزیشن تو نظر نہیں آتی آپ نے شمولیت کر لیے پی ٹی آئی میں تو ممکن ہے یہ جالی ایف آئی آر اور یہ سلسلہ آپ کی طرف بھی آئے اس کے لیے آپ تیار دیکھیں دیکھیں ہماری مخصوم ساملی کبھی بھی تحریکوں سے نہیں بھاگتی ابھی بھی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پاور میں جوائن کر رہے ہیں میرے پاس دونر صاحب کو بھیجا تھا خان صاحب نے جب وہ پرائیم منسٹر تھے تب ہم نے نہیں درتے لیکن مزتا یہ ہے کہ اگر الپتہ ہماری پارٹی میں بھی اگر کوئی ان ملویس ہے ان پر بھی ایکشن ہونا چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے محسن صاحب پیپلز پارٹی نے آپ کو ویلکم نہیں کیا انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آجائیں دیکھیں وہ اب اس بیتنے میں نہیں پڑھنا چاہیے پارٹی ہر کوئی اپارٹی پولٹیکل چوائز ہے جمہوریت میں جمہوریت ہمیں بہتر پلٹ فرم لگا تیاری کے انصاف ہم نے تیاری کے انصاف کو سائٹ کیا پیپلز پارٹی والے دوست بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اگر جمہوری اور آئینی دائروں میں کام کر رہے ہیں تو ہم منکرم ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مکدوم محسن نے ہمیں پاکستان تیاری کے انصاف سے آپ نے موقع دیا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت تھا نہیں معوان صاحب آپ کنٹیڈیو کر رہے تھے حقیقی آزادی مارچ کو کیسے روکیں گے اور اگر پھر لیٹس سپوز آپ لوگ نے گرستارییں کی اور اگر اپنے خان صاحب کو گرستار کیا تو حالات ممکن آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں پہلے تو میں مکدوم صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ سے نیک آدمی اچھے آدمی حالہ کہ کسی بھی جماعت سے کوئی آدمی نکلتا ہے یا تو نظریاتی ہوتا ہے یا تو نظریاتی ہوتا ہے یا تو پھر بات یہ کہ وہ کسی طریقے سے وہ کوشش کرتا ہے کسی اور جھنڈے کے نیچے جائے اور وہ شیلڈر لے لے اس کی غلط ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بارال طریقہ انصال دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہی بھی ایک نعرہ تھا کہ ہم آئیں گے اور سنامی لے کر آئیں گے پھر اٹھارہ میں قوم نے دیکھا کہ لوٹے جتنے بھی تھے ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے اس جماعت میں کٹھے ہوئے اور پھر سنامی کا پانی اس ملک کے اندر آ گیا پھر اس ملک کے اوپر جو تھاڑے تین سال حکومت مسلطری انڈی انڈی گنگی لنگری بیری سر یہ بھی بات کر رہے ہیں ملائی پٹرول بڑھ گیا سر تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی آپ چلے گئے تو اب آپ چلے گئے دیکھیں اب ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ ہاں ہم بھی ایس آئی کرتے ہیں سر بات یہ نہ تو ہم نے مدینے کی ریاست کا دعوال کیا تھا نہ تو ہم نے کہا تھا ایپسولیٹلی نوٹ اور جو ہم نے ایپسولیٹلی نوٹ کہا دنیا نے دیکھا میں کر کے بھی دکھایا لیکن ہم نے انصاف جو ہے وہ ہم نے انصاف کا نال لگایا تھا اس قوم کو انصاف دیں گے آ کے انصاف تو اس ملک میں سب چیزیں چل رہی تھی لیکن ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ساڑھے تین سال جو وزیر اعظم اس ملک کے اوپر مسلط رہا خود اپنے موز سے جو چیز ایکسپ کر گیا کہ میرے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے کہ میں کچھ کرتا پھر یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ مہنگائی پیٹرول یہاں سے وہاں چلا گیا پھر یہاں سے میں یاد کراتا ہوں جب پانچ پانچ سو پرشنٹ عدوات کی قیمتیں بڑی تھی جب آپ کے جو گیس کا جو ریٹ چھے چھو سو پرشنٹ اس ملک پہ بڑھایا گیا تھا جو ان کو مہنگائی جو دی گئی تھی وہ نو اشاریہ چھے مہنگائی ان کو شرعہ مہنگائی دی گئی تھی انہوں نے سترہ پہ لے جا کے اس مہنگائی کو کھڑا کیا جی ٹی پر ملک کا جو ہے پانچ سو چھاری آٹھ کا آج بات یہ یہ آزادی مارچ جو کرنے آ رہے ہیں ان کا مقصد بریادی کیا ہے کیا آزادی مارچ اس لیے کرنے آ رہے ہیں کہ ساڑھے تین سال جو اس ملک کے پر میں مسلط رہا اس ملک کا میں نے دیوالیا یہ آئینی آئینی ہے کہ ان کا میں پوچھ لیتا ہوں سینئر جنرلس ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کہی ادوار ملکی سیاست کے دیکھیں فیاد نایس صاحب میں جوئن کیا فیاد صاحب خوش آمدیت کہیں گے شو میں بڑی مہربانی جنا چونکہ حقیقی آزادی مارچ ممکنہ طور پر اس کی باز گشت ہے کہ ہوگا کتنے لوگ پچس سے تیس لاکھ لوگوں کی دعویٰ کی آ رہی ہے صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے تو فیاد صاحب کیا یہ درست وقت ہے اور یہ مارچ خان صاحب کا آئینی حق ہے تو ڈی چوک ہی کیوں یہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب یوٹن لے لیں گے اور یہ بھی بتائیے گا اس مارچ سے کیا ان کو سیاسی بینفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا جی سر وہ تو ابھی تک دیکھیں نا مارچ کی سن رہے ہیں ابھی وہ تاریخ بتانے کا اعلان کرنے کی کشت ابھی تک یا جرت ابھی تک کستان نے نہیں کی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اگینسٹ جس صوبے میں ان کی دس سال سے یا نو سال سے حکومت ہے وہاں پہ ہم نے سواد کے اندر دیکھا کہ ہزاروں لوگ دیشتگردی سے پنگا آ کر وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور دوسری جگہوں پہ کے پی کے جو ہماری پاک افراد اور پاک کے پی کے عوام نے جو قربانین دی تھی جو دیشتگردوں کو دھکیل کے اپنا دیا تھا وہاں پہ ان کو روٹ آؤٹ کیا گیا تھا ہمارے فوجی افستان جوانوں نے شہادتے قبول کی تھی ہمارے شہدوں نے قبول کی تھی ہم نے ای پی ایس جیسے سانہ ہے کو جھیلا جہاں پہ ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا ایسا ہی ہے جو ہماری ساری قربانیاں تھی پوری قوم کی قربانیاں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپنے نو سالوں میں ان کے لیے سافٹ کارنر پیدا کر کے ان کے لیے سافٹ ہیون کے طور پر ان کی گورنمنٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اب اکثر ازلاع میں وہی دیشتگردی کے نیٹورک ببارہ بہال ہو گئے تو میرے خیال میں اس وقت مسئلہ یہ حقیقی آزادی مارچ وارچ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے جس کو اب پی ٹی آئی نو سالوں سے جس سوبے کو رول کر رہی ہے وہاں پہ دیشتگردی آ گئی ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کتنے سالوں تک ہم نے اس دیشتگردی کو فیس کیا ہے اس دیشتگردی کی وجہ سے ہماری مسجدیں محفوظ نہ رہیں ہمارے اسکول محفوظ نہ رہے ہماری امام بارگاہیں محفوظ نہ رہی ہمارے جو صوفی بزرگان تھے داتا دربار سے لے کر اپنا یہ ہمارے غازی عبداللہ شاہ سے لے کر کلندر شہباز تک وہ محفوظ نہ رہے تو یہ جو سارا سلسلہ ایک بدبہ پھر واپس آ رہا ہے تو ہمیں تو پوچھنا یہ چاہیے کہ آزادی مارچ یا نہ مارچ اس نے یہ لیا فلانے چوری کی فلان کھا گیا یہ کیا یہ جو ہماری پاک فوج ہمارے بچوں اور ہمارے شہریوں اور ہمارے جوانوں نے جو شہادتیں قبول کی وہ کیوں سے واپس آ گئے یہ ایک گریٹ فیلیور ہے پی ٹی آئے کی گورننس کا پی ٹی آئے کو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں نے ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اسپیس پیدا کیا ہے عمران خان کا جہاں بھی نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ان ساری چیزوں کو اسپیس دیتا ہے عمران خان کا جو بیانیا ہے وہ دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ ہمیں اس وقت اس کی بڑی فکر ہے آپ کی کھینے کا مطلب یہ ہے کہ کیپی کے حکومت دہشتگردوں کو سوف کانر دی رہی ہے سوف کانر کیا آپ خبریں پاس ہیں وہ بطے دے رہے ہیں دہشتگردوں کو حضرت سوف کانر تو دور کی چھوٹا لفظ ہے وہ بطے دے رہے ہیں اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے جاتے ہیں تو بطا دے کے پھر جاتے ہیں یہ رپورٹیں ہیں میٹی آر کے اندر مسئلہ سوف کانر بہت چھوٹا لفظ ہے یہ ان کے رحموں قرم پر جی رہے ہیں تو جب گورنمنٹ اپ ڈے دے شتگردوں کے سامنے لیکن دیکھیں نا پیپلز پارٹی این پی کی گورنمنٹ تھی لوگوں نے شہادتیں لی ایسا یہ این پی کی شہادتیں لی بشیر بلور سے لے کر کتے لوگ مارے گئے وہ پیپلز پارٹی نے بے نظیر صاحبہ کی شہادت دی لوگوں نے دیشتگردی کے خلاف ہمارے سیاستداروں نے خاص طور پر ان دو پارٹیوں میں بڑی جنگ کے لڑی ہے جھیلا ہے اب یہ تو روز جو ہے ان کو بطے دے رہے ہیں اور بس تو وجہ کیا ہے کہ نہ فلیڈ دیکھا جا رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کی پی کے میں دیشتگردی ہے نہ ادھر دیکھا جا رہا ہے پھر عوام کو اس حقیقی ممکنہ طور پر آزادی مارچ کی بطی کے پیچھے لگانے کی وجہ کیا ہے جس اقتدار بلکل اقتدار کے سوا کچھ نہیں ہے ایک آدمی ہے جو خود پرست ہے جو اپنے عشق سے نکل نہیں سکتا وہ سیلف لف کے اندر اتنا گھرا ہوا ہے آپ اندازہ لگائے اور اس آدمی نے پورے ملک کو مزاک بنا رکھا ہے اس وقت سولہ تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں ایسا ہی ہے سولہ تاریخ کو سات حلقوں میں قوم اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں دو کراچی میں سے ہیں تین جو ہے وہ اپنا کے پی کے اندر ہے جس میں مردان اور چار سدہ اور اپنا پشاور کے الکے ہیں دو پنجاب کے اندر ہیں فیصل آباد اور نانکانہ صاحب کے یہاں پہ ملی اور کورنگی کے الکے ہیں سات جگہوں سے اس حضرت نے خود فارم بھرے ہیں مطلب وہ فارم بھریں گے الیکشن ہوگا ملک کا ٹیکس پہ اور منی اس پہ خرچ ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ سب سے استفادے دیں گے بھائی یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ نے مزاک بنا رکھا الیکشن کو بھی اب یہ سارے خرچیں ہوں گے الیکشن ہوں گے ایسا ہی ہے اب جب آپ نے پارلیمنٹ کو الیکشن کو مزاک بنا رکھا ہے پارلیمنٹ کو آپ گالیاں دیتے ہیں آپ سپریم کورڈ کو گالیاں دیتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں آپ پاک افواد کے قائدین کو میر جادفر اور میر صادق کہتے ہیں اور آپ جو ہے اپنا نیب کو اور دوسری اوٹ کو گالیاں دیتے ہیں آپ ججوں کو نام لے کر خوابین ججوں کا نام لے کر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے آپ کو تو میرے حساب سے تو اس کے بعد بچتا کیا ہے تو لیٹس اپوز جب آپ ناج صاحب آپ جیسا سینئر جنرلس کہہ رہا ہے کہ جب کچھ بچتا ہی نہیں ہے اب اینڈ کی طرف معاملہ جا رہا ہے تو وجہ کیا ہے کون سی قوتیں خان صاحب کے پیچھے ہیں کہ نہ کوئی ان پر کیس زاکر ہو رہا ہے عدلیہ سے بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے حکومت ان کو گرفتار کرنے میں ابھی تک ناکام ہے وجہ کیا ہے پھرزر کوئی وجہ نہیں ہے مجھے تو کوئی وجہ سمنی میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ جنرلو ہرڈلو نے ان کو کھڑا کیا ہے وہ اس کو ایسٹ سمجھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمیں ملک کی جمہوری قوتوں کو کے ساتھ لڑنا پڑے اور ان کو ٹربل ان کے لیے کریئٹ کرنا پڑے تو یہ جو ہمارا ایسٹ ہے یہ بچا رہے اس وقت بھلے ہمارے آگ سے نکل گیا ہے لیکن یہ ایسٹ بچا رہے ہیں کیونکہ وہ خان صاحب کے بارے میں تو ظاہر ہے ساری پارٹیا کہتی ہے نا کہ لادلے کو لائے گیا ہے ٹھیک ہے مطلب ابھی بھی کچھ لوگوں کے لادلہ ہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں سار آپ کیا کہتے ہیں ایک سروس مین آف سابق فوجوں کے اوپر ایس پی آر نے آکے اس کی وضاحت کی کہ یہ جو لوگ ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہیں یہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کی فیملیز ان کے بچے وہ خود روز عمران خان کی حق میں وہ جو بھیان دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ایسے تو نہیں ہم کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بہت شکریہ نائج صاحب آپ نے پر حکیمتی وقت دیا بہت شکریہ فیض نائج نے پر حکیمتی وقت دیا نائم صاحب آپ کیا کہیں گے کہ نائج صاحب نے کہا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے لیکن قوم کا کیا ہوگا مہنگائی کا کیا ہوگا معیشیت کا کیا ہوگا یہ کہاں جائیں یہ چوب معاملات چل رہے ہیں وفاقی سیاست میں تو آپ آئیں پردہ چاک کریں سب کے بتا دیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے دیکھیں سجد بھی کسی بھی ملک کے اندر نا لیڈر کے اندر جو ہے وہ احساس اگر ہو تو ملک جو ہے سور جاتا ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر نہ کبھی پہلے احساس تھا نہ تو ابھی ان کے اندر احساس ہے ان کا ایک ہی جو ہے ان کو ایک فوبی ہے پاکستان کے اندر تمام جماعتیں ایک طرف اور میری جماعت ایک طرف میں نمبر ون ہوں اور باقی جتنی جماعتیں ہیں یہ سارے ڈاکو چور اور یہ جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر اٹھے رہے ہیں جیسے پائے کا لیڈر گرفتار ہوا پھر ان کو فاسی چڑھا دیا گیا نواز شریف تین مرتبہ کا وزیراعظم وہ جیل گیا خان صاحب مقدس گائے ہیں یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خان صاحب ایک عوامی لیڈر بن چکے ہیں آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا نہیں ایسا نہیں ہے بات یہ کہ نا تو یہ کل لیڈر تھا نا یہ آج ہی لیڈر ہے جس کو آپ لیڈر کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے آپ پوری قوم کو اپنی پارٹی کے لوگوں کہہ رہا ہے میں جیل برو تاریخ جو ہے وہ آگاز کرتا ہوں ساتھ آگاز کی بات کر اپنی زمانتیں کرا رہا ہے مطلب اپنی پیشی زمانتیں کرا رہا ہے بہتر تو ہی نا زمانتیں نہ کر پھر آپ میدان کے اندر آپ آجن دو دو ہاتھ کر لے عوام کا بات یہ کہ جن عوام کو لے کر یہ روٹوں پر لے کر آ رہا ہے یہ گمراہی کی طرف عوام کو لے کے جا رہا ہے بات یہ کہ آنے کے بعد کرے گا کیا ابھی بڑی اچھی بات کی جو ہمارے جنرلیس جو تھے انہوں نے کہ کیپی کی کی پوگریس ان سے پوچھ لیں کہ دس سالوں کے اندر بات یہ کہ انہوں نے کیا کیا آج تو پوچھ رہے ہیں کدھر کیا تصاب کمیشن جو انہوں نے بنایا جو ان کے اپنے ایم این ایم پی پکڑے گئے تو اس کو ختم کر دیا گیا چلے ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے سندھ میں کیا کیا ہے چلے وفاقی سیاست پر بات ہو گئے اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ فارمر جج ہیں ایڈوکیٹ شاہد سومرہ صاحب نے جوائن کیا ہے شاہد صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ صاحب صاحب شاہد صاحب فلڈ متاثرین پر میں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ ٹائن دیں ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں ٹینڈ سٹی کا قیام ہوا اور پھر ہزاروں لوگ وہاں پہ بسنے بھی آیا ان کو اشیاء خردنوش سے لے کے طبیعی امداد کے دعوے کیے گئے نجی انجیوز کی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے آج پھر ایک ناکشگوار واقع ہوا جام شروع کے قریب جس میں ایک ہی گھر کے بیس افراد جہاں بھاگ ہوئے تو یہ کیا کس کی ناکامی ناہیلی ہے سمرو صاحب یہ صرف اور صرف حکمرانوں کی ہے اور آپ دیکھیں اس کا سمپل ہے میں وہ ریجن بھی بتا لیتا ہوں اور راستہ بھی بتا لیتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں دیکھیں کین شاہ ڈوب گیا کین شاہ کے یہ رواسیت ہیں پورا کین شاہ ہماری سنمہ جو سب سے زیادہ افیکٹیڈ ایریا ہے وہ کین شاہ ہے وہ ڈوب گیا اور پھر خود ہی سی ایم میں اور سی ایم کے ساتھ ان کی کیبنٹ کے لوگوں نے آنے اور آنے کے میڈیا پہ آنے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ ہم نے کٹ لگائیں اور اس پہ ہم معذرت پھائیں تو یہ زبرگستی کٹ لگایا گیا جس سے کین شاہ جو ہے وہ ڈوب گیا پھر ان لوگوں کو یہ اپنی جانے بچانے کے لیے کراسی آ گئے اور کراسی میں ان کو کین شاہ کوئی نہیں بنایا ہے آج تک کوئی نہیں ہے کین شاہ یہ لوگ جا کے کالیجز میں اور سکولوں میں جا کے رکے اور یہ یہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کیے میں گیا ہوں ان کے جو جہاں جہاں رہ رہے تھے ایک ہی صرف گلچنے حدیث کے پاس انہوں نے بنایا تھا وہ جو دعویٰ کیا تھا اور ایک سے ویست میں بنایا تھا تو ان لوگوں نے سہولتیں نہیں دی اور یہ آگے بچارے یہاں پہ اب کھوڑا پانی کم ہوا تو یہ واپس جا رہے تھے تو یہ ان کے ساتھ انسیدنٹ ہو گیا اب دیکھیں آج کیسے لگتی ہے ہم دنیا کے مختلف ملکوں ہم نے گھومے ہیں آپ نے کہ دیکھا ہوگا اگر کوئی نہیں بھی گھوما ہے تو وہ آج چل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ساری چیزیں آویلبل ہیں ایسا ہی ہے ہر گھاری میں ایک پیس دو یا تین دروازے ہوتے ہیں جو ایکزٹ کے پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوتے ہیں تو یہ واحد ملک پاکستان جہاں پر ایک ہی دروازہ ہے دوسرا دروازہ اس وجہ سے ملکان نہیں بناتے ہیں کہ چار سیتیں جو ہے نا وہ کم کرنی پڑے گی اور چار سیتوں کا کم سے کم دو ہزار کرائے تو آٹھ ہزار نقصان ہو جائے گا اب جب ملکان نے یہ کام کیا تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چیک کرے موٹر ویسٹر ایکز کے تارس سیکشن تھائٹی پائنس کے تارس ان کو فٹنس دی جاتی ہے ان کو فٹنس ایشو کی جاتی ہے جو کہ یہ کوئی فٹنس ٹیک نہیں کرتا کوئی حکومت کے لوگ جو ہیں اور جو یہ موٹر ویسٹر ایکز والے ہیں اور یہ موٹر وی والے ہیں یہ کوئی ان کو ٹیک نہیں کرتے پانچ سو ہزار کے ٹیکر میں جو انہوں نے جانوں سے مختان کرا دیا اچھا یہ ذمہ داری ٹوٹل حکومت کی اچھا شاہد صاحب انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بھی ہے تو یہ حکومت کو آپ اس کا بلیم دیں گے چونکہ پنجاب کے پی کے دوسرے صوبوں سے بھی یہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں اور یہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں واقعی ایسا ہی ہے کہ صرف ایک ہی گیٹ ہے تو یہ وفاق کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے سر یہ یہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کا یہ ایٹین امینمنٹ کے بعد جو ہے وہ منسٹری سندھ حکومت کی ہے اب اگر آپ یہ بلیم کریں کہ سر وہ جو سواب سے گاڑی آتی ہے وہ جو ہے آپ ان کو کیسے بلیم دیں تو سر یہ ہم اگر بات کریں کہ ہم مانتے ہیں کہ بھائی سواب کی آپ کے پاس فٹنس ریشو آپ نہیں کریں گے سواب کی جو ہے وہ جو گاڑی ہوگی وہ آپ کے جریسٹیکشن میں آپ ان کو فٹنس کو ریجیکٹیاں نہیں کرتے جناب آپ کی یہ گاڑی ہے جو کہ کراچی سے کی طرف جا رہی ہے یہ ان کا روح تھا کراچی سے لارکانا لارکانا سے کراچی ٹھیک ہے آپ شاہ صاحب شاہ صاحب آپ 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 کال پہ رہنا میں چاروں کی سندھ حکومت کے نمائند جواب بھی تو دیں سر آپ نے سنا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ کہاں آپ سو رہے ہیں چار ہزاروں پر قراب بچا کے لاکھوں کروڑوں عربوں کی جانے جا رہی ہیں تو یہاں پہ نظر ثانی نہیں ہے عویس قادر شاہ تھے آپ کے ٹرانسپورٹ کے منسٹر سر میں بڑا حیران گون ہوں کی بات سے کیونکہ ستر اور وہ ٹینٹ سٹی کا ہے دوسرا نے الزام بھی لگا کہ کوئی ٹینٹ سٹی نہیں ہے بس سکولوں میں آکھ لوگ رہ رہے ہیں بات یہ کہ یہ ستر کی دیائی سے پہلی کی باتیں کر رہے ہیں ہم پرانے بسیں دیکھتے تھے وہ دروازے ہوا کرتے تھے شاید اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر رواج ہے آپ دنیا کے اندر آپ کہیں چلے جائیں تو آپ جتنی بھی بسز ہیں پہلی بات یہ رہی کہ یہ یہاں تیار نہیں ہوتے یہ بار سے آتی بسیں یہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جتنی بھی یہاں کوئی فیکٹری کمپنی نہیں جو اس کو مینٹین کرتی ہو چاہے وہ گرین لائن آپ لے لیں چاہے وہ ہم دیگر جو یہاں پہلے تو ہمار پہ الزام یہ تھا نا ٹرانسپورٹ ہی نہیں آج تو اللہ کا شکر ہے پورے کراچی کے اندر کوئی اوپر سے سفر کرے کوئی دائیں سے کوئی باجو سے اتنی ٹرانسپورٹ کراچی کو الحمدلہ دے تھی ہے دیکھیں حادثات پوری دنیا کے اندر ہوتے دنیا کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک نے کہا ہے جلس کے مر جانا اس کو شہید کہیں گے دوب کے مر جانا اس کو شہید کہیں گے کرنڈ لگ کے مر جانا اس کو شہید کہیں گے پیٹ کی تکلیف میں ایسی بہت سری چیزیں جو شہید کے درجات دیتی ہے اب ایک خاصہ ہوا ہے اس ساسے کے اندر ہم نے بھی انکواری اس کی لئے کمیٹی بنائی ہے ہم دیکھیں اس کے اندر خدا لخواستہ اگر ٹیکنیکل طور پہ اس کمپنی کا جہاں سے وہ برانڈ تھا یا ان کے اونرز کا اگر کہیں پر کتائی تو دیکھیں تو ایک ہزار یا پانچ سو خیمے لگائیں مختلف جگہوں پر آپ نے وہ ٹین سٹی کا ہیں پہلے تو یہاں کراچی میں کچھ لوگوں نے کچھ پارٹی ہیں جو گمرا کرتی تھی اور میرا خالی میرے بھائی نے بھی آج موقع رکھا پہلے ازام تھے جو لوگ ملیر کے اندر ٹین سٹی اور بات یہ ملیر میں کس جدہ پہ ٹین سٹی ہے سر ٹین سٹی اگر آپ ملیر کے اندر آپ سٹیل ٹون جو کروس کرتے نا تو کروس کر کے لیفت اینڈ کے اوپر دیکھ لیں جس کے اوپر بڑا مزاق کی ایک لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کسی نے مزاق کر دی کہ ساب نکلا ہے ٹین سٹی کے اندر چلو مزاق بن گیا لیکن ساجی جوکیو صاحب نے لگا یہ ساجی جوکیو صاحب کی ٹین سٹی کے اندر وہاں عدوات بھی مل رہی ہیں لوگوں کو کھانے پینے کے جو مینوں سے نکالیں گے پانی انشاءاللہ ان کو گھر بھا کے دیں گے شاید جی آپ گالبن سن رہے ہوں گے آپ کا ٹیک کیا آپ کال پر موجود ہیں شاید سمرو صاحب جی آپ کا ٹیک سر آپ گالبن پاکستان فیویس پارٹی کا موقف آپ نے سنا میں چاہوں گا آپ مگر ان کی فٹنس کو چی کرنا یہ آپ کی ذمہ جائے ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمیٹی بنا دی ہے اور کمیٹی بنانے میں کیا ہوگا 18-20 لوگ چلے گئے ان کی جانوں کا نقصان ہوگیا ہے کوئی یہ پہلی مرکبہ ہوا کہ اچانک حادثہ ہوگیا کہ یہ کبھی ذکر کر رہے ہیں صرف چینہ سے انہوں نے گھاڑیاں مانگوائی ہیں چو چار چار دروازے ہیں آپ دیکھیں یہ آپ سبھی بتائیں گے اور یہ بہت اچھی گھاریاں جو جو اچھا کام کیا اس کے ہم تدر کرتے ہیں مگر یہ کسپورٹ ہے یہ سپر ہائی جو گھاریاں چلتی ہیں ان کی ذمہ داری کسی ہے آپ ایک بات کہ کہ ہم میں تو گھاری مانگوانی ہم آپ آپ کا فرض پورا کر لے آپ کا فرض یہ نہیں ہے آپ کا فرض ان لوگوں کی فٹنس ٹھیک کرنا بھی ہے آپ کا فرض ہے گھاری کی ٹھیک کرنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے ان کی ریجسٹیشن ٹھیک کرنا آپ کا فرض ہے 90% گھاریاں سوری 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 بگیر ہوتی 90% گھاری روٹ پرمیٹ نہیں ہوتی 90% گھاری گھاری ملشتے کی حالت میں پائے جاتے چند دن پہ آپ بیٹے دیکھی تھی گھاری کھلا رہے جس پر ایکشن دی ہوا پھر آجاتے ہم تین ستی کی بات پھر میں آپ بتایا کہ دن پہ پہ کون ستی پہ ستی ستی ہر ڈیلی کے خبار میں دیکھتا ہوں کہ تین ستی میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہیں لوگوں کو واپس بھی میک جانا تھا ایک تو یہ میرا اسٹی من کبھی نہیں رہا ہے کہ لوگ واپس نہیں جائیں گے بھائی آپ میں کچھ غلط رہنی ہے یہ کبھی بھی میرا یا اس شہر کے ساتھ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی یا سی ایم صاحب کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی یا کہ انہوں نے کسی زمین کو سیف کیا مطلب یہ کہ پاورفل لوگوں کی زمین یں سیف کی گئی آپ کا یہ کہنا ہے پاورفل لوگوں کو محفوظ کیا گیا پاورفل آپ کو کل کی بات بتاؤ یہ جو پیپلز پارٹی کی بات کرے میری ان سے کوئی دکھم نہیں مگر کیونکہ حکومت ان کی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کل کی بات بتا رہو آپ اکبار کھرسی شاہر نے یہ اجلاس تھا وفا کی اجلاس تھا جس پر بات کرمی مگر وہاں چل کے ایک بندے نے بھی ایک فیپس پارٹی کے نمائند نے بات لیں گی اور خرشی چاہر کھڑے ہوگئے ہیں صرف وہ بھی انہوں نے بلہ بات کی تیسر بل زیادہ آرہے بھائی آپ کہہر نہیں ہے بھائی بھائی یہ وفا کی حکومت کی ذمہ داری آپ وہاں پہ کھڑے ہو کہ بولے نمائند آپ ہیں سنگ سنگ نے ووٹ آپ کو دیا نا سنگ ووٹ کو اشار جو رہے تیسر بندے کو نہیں دیا نہیں میری پارٹی ہے نہیں میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے آپ کو ووٹ دی ہے آپ حکومت رہے تو جو نگانی آفات ہوتی یہ سپیسیفک ان کا کوئی ٹیم نہیں ہوتا یہ کبھی بھی آ سکتی ہے نگانی آفات ہوں یا عالمی وبائیں ہوں بات یہ کہ ساجد بھی کی زمین ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے نئیم بھی کی زمین پر جا کے حملہ کر دینا ہم نے ہر بر نگانی آفات کو فیس کیا یہ نگانی آفات جو آئی جو پانی کا بھاؤ تھا پانی اور ساب یہ اپنی جگہ خود بنات ہے اب یہ بھائی کہیں کہ پانی پاکستان پیپلز پارٹی نے بارش کر دی اور آگے پورا پورا جو ہے وہ دیس ٹیس ٹیس لگانا تا سیدھر بھائی بات یہ کہ کٹ سی ایم نہیں لگاتا ایری گیشن ایک دیپارٹمنٹ ہے اس کا عملہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی مر جائے اللہ نہ کرے لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ اللہ نہ کرے لوگ ہمیں بات میں کوسے اور بدوائے دیں تو جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہوا لیکن ہمارا جو فوکس تھا ہمارا جیسے بھی انہوں نے کہا خورشی چاہنے وہ آواز بلندی کی بھائی پوری دنیا میں اندر پوری دنیا میں ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ سلاب زدگان کے اوپر سلاب کے اوپر واحد ایک بلاول بھٹو صاحب ہے پوری دنیا کو بتا رہے جیتی کی صورت ہے اب اس وقت سلاب زدگان کے اندر جو بلچستان کا صورت حال ہے جو سن کی صورت حال ہے جو سواد کی پوزیشن ہے جو کپی کے اندر تلبان نکل نکل کے ایک تلبان خان ہمیں مل گیا پاکستان کو کھے کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ اسامہ بن لادن تو شہید ہے اور بیڑھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ مائدے کرتا پھر رہا تھا بھول گیا جو یہ شاہدت ستر ہزار ہمارے فوجیوں نے شاہدت دیئے لیکن اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ کسی طریقے سے تلبانوں کو بھی ساتھ ملالوں اس وقت کیمرے لگایا بلکہ دو سو ویڈیو کیمرے لگا کے ویڈیو بنا کے اور وہاں سے نواف صاحب چلے گئے ٹرک لے کر آئے تھے پچاس پچاس کے اندر سے دو لوگوں کو کہتا ہے جیل بلو تاریخ کاغاز کرتا خود اپنی زمانتیں کاراتا پھر رہے لیکن آج اس کی صورت تیال گی ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کہتا تھا جس ایک سیگنیچر والی ایک کروڑ روپی کی ٹی شیٹ بکتی تھی آج وہ پچاس روپے کے سٹامپ پیپر چور رکھے ہوئے تھے فاد چہدری جیسے جو ہے علیم خان جیسے جانگیر تنین جیسے چور رکھے ہوئے تھے ان چوروں کا کام یہی تھا کہ پیسہ کٹھا کریں اور کسی طریقے سے بات کی کہ تاریخ انصاف کا اکاؤنٹ بنے آج تاریخ انصاف کے پاس یہ بڑے بڑے جلسے کرنے کے پیسے کہاں ڈالر دیتی ہے تو پیسہ تو پوری دنیا سے ان کے فالوور ان کو بھیج رہے ہیں آپ کو تکلیف ہے ست جیسے پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رب ترخت دینے تھے پھر انہوں نے ساڑھے تین سو دیم دینے تھے قوم نے دیکھ لیا مل گئے ایسی وہ ایک کال کے پر پیسہ بھی ان کے اکانڈ میں آ گیا یہ سب بہوکو بنانے کا ایک طریقے کار عوام کو گمرا کرنے کا طریقے کار کبھی مدینے کی ریاست کبھی بیانی کبھی آپ مسئلہ فات کے خلاف آگے ایڈ سپیچز کرتے کبھی عدلیہ کے خلاف آپ الٹی سی دی بکواس کرتے کبھی آتے الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ آ کے جو ہے ان کو پکڑ لیں کبھی چکدار تو کبھی جو ہے وہ ایسے سے وہ الفاظ اختیار کر دیئے گئے اس ملک کے اندر کہ آج ہم یقین کریں اپنے بچوں کو ٹیلی ویزن نہیں دکھاتے کہ ٹیلی فون ٹیلی ویزن کے اوپر جس قسم کی گفتگو کوئی ان کی طرف سے ہوتی ہے یہ تو اخلاقی جرت یہ نہیں کر سکتے کہ فرق گوگی کے لیے کوئی بیانیوں دے دیں جو ان کی ہمسیرہ کہ آپ اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو خان صاحب کی سپیچ یوں نہیں دکھاتے کہ خان صاحب کے فین نہ بن گئے نہ اللہ نہ کرے بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ وقت آ کہ ایسے شخص کا فین بن ہے اب آپ نے کہ کروڑ روپے ایک ٹیلی فون کے اوپر آتے آتے میں بتاتا ہوں کہاں سے آتے اسرائیل سے آتے اور یہ بات ریکورڈ پر ہم نے نہیں آپ نے قائدیانی نکالے تھے قائدیانی کی ایک بڑی سپورٹ ان کو آتی ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے آج سے تین سال پہلے آپ جائے امریکہ کے کچھ ویڈیوز بھی آنی ہیں تو وہ ہی ہو رہا ہے جو خاند صاحب کہتے تے اب آپ کی کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں نہیں ساجد بھی دیکھیں مقابلہ کریں ناثر ہوتا یہ الزام لگاؤں تو پھر میں ثابت کروں گا کہ آپ نے چوری کیے یہ الزام امریکہ ایک پیپر جو وہ پیپر کہاں چلا گیا پھر دوسرا آپ اپنا پریزیڈنٹ آریف علوی صاحب نے خود اب بیانی تین دن پرانا انہوں نے خود یہ بات کہی کہ ایسی کوئی چیز نہ ہم نے دیکھی نہ ہم نے سنی بارہ یہ ہے کہ جو بیانی ہیں خود ان کے اپنے جو لوگ وہ پیشٹ تے جا رہے اور بیانی یہ صورت اختیار کر گیا ہے کہ کل کا جو عبران خان تھا جس کی ایک کروڑ پی ٹی شیئر بکتی تھی آج وہ پچاس روپے کا سٹام پیپر پر اپنی زمان تے جو کرانے کے لیے روز صبح کوٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو آج وہ بیانی اس کا فوت ہو چکا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر بھی جن لوگوں نے جو لوگ لے کر آئے تھے ایک کروڑ ساٹھ والے کو ساڑھے تین کروڑ والوں کے اوپر مسلط کیا تھا آج پتہ لگ جائے گا ان کو دوہزار ابھی تیس کے الیکشن کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا زمنی الیکشن اور بلدیت الیکشن کے ریزلٹ میں بھی اسی امید کے ساتھ میرا برکشا